سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ سبا بہارے ہیں تا دو ایو کنٹبی، تا دیتفیر یکنی تتیاری هیچنکت نہیں تیجو تیرونم تو اپنی دیا جیشم دینا شروع کر سوچا بعد اب نهای موسک کی پیش پک گا امی او سوچنچ دی روی چل رای ہے، جیو چل رای ہے، سوچنچ دی روی چل رای ہے، دو ایو نهای چل رای ہے تم ایو نهای اکر کے او کے مانچہ سوچنچ دی روی چل رای ہے، تا دی. نہیں تھی you are the only one and the first one to do this تو میں بہت جگہ جا کر یہ کیا ایران میں بھی کیا ایران میں تو میرا ایسا عونر ہوا کہ میں آپ کو کیا king called me to his palace اور کھڑا ہو گیا کہ لیا میڈم i bow to you the king is saying تو آپ یہ دیکھئے کہ ابھی میں مروکو گئی تھی کچھ ہر سے پہلا وہاں کبھی کسی نے سرود نہیں دیکھا بہت جگہ سرود نہیں دیکھا پولنڈ گئی ماں بھی سرود نہیں دیکھا بہت کنٹریز میں سرود گریس گئے تو انہوں نے جو ہاں کے education culture minister تھے انہوں نے مجھے next day چاہ پر بلایا جی مرنگ میں house was packed by tickets the show was by tickets and there were hundreds of people were standing outside the hall لیکن انہوں نے اندر نہیں خواستے ایک بھی سیٹ خالی نہیں تھی تو وہاں کوئی بھاشا نہیں سمجھتا تھا تو سرود تو دیکھا ہی نہیں تھا جب سرود کا پروگرام ہوا مجھے کچھ idea نہیں تھا کہ کیا کیا سا ٹیسٹ ہے کیا ہے فرانٹ میں تو سب وی آئی پیس بیٹھے تھے وی بی آئی پیس تو جب پروگرام ختم ہوا دھائی گھنٹے بجائے ہمیں میں تو وہ ہی اپنا ڈنگ رکھتی ہوں تو بجانے کے بات انہوں نے next morning ہمیں ٹالیاں والیاں بجی جو تب ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے بہت سے لوگ ملے اور بہت سے لوگ بہات سڑک پہی گانے لگے لینگوی جاتے نہیں تھی تو انہوں نے جب صبح بلائے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کو سب سے اچھا کس نے کہا تو آج میں کہتے ہوں انہوں نے کہا کہلے میڈم جب آپ اپنا instrument لے کے بہتھی اور آپ کی آنک بند ہو گئی اور آپ کی دونوں طرف ہوں نے کہا تو میں نے سوچا میں بھی ان کی کشتی میں بیٹھ جاتا ہوں اور میں بھی اللہ میں آکے چلا جاتا ہوں دیکھیں کچھ نہیں سمجھتے تھے پر وہ بولے جو ساؤنڈ تھی اس نے مجھے ایسی بھاونا دی میں بھی آپ کے ساتھ اللہ میں بچا ہوں اس لیے میں نے شروع میں صحیح کہا کہ آپ اناحت کی طرف لے جاتی ہیں میں کیا لے جاتی ہوں وہ تو بھاگوان کی کرپہ ہوتی ہے دیکھیں یہ کسی کے بس کا نہیں ہے یہ روز ایک سا نہیں بچتا یہ کسی کے بھی بس میں نہیں ہے یہ عیشور کی کرپہ ہوتی ہے تب ہی اچھا بچتا ہے یہ ریاست سے بھی نہیں ہوتا ٹیکنیکل سے بھی نہیں ہوتا یہ سب امن کی بھاونا سب سے بڑی ہونی تھی آپ نے یہودی مینون کے ساتھ بھی بجھے ہاں ایسا ہوا ایران میں ایک کومن ویلت کانفرنس ہوئی تھی تو کومن ویلت کانفرنس میں کومن ویلت کانفرنس میں کومن ویلت کانٹریز کے سب آئے تھے بڑے بڑے آرٹسٹ تو اس میں بیت نائم کا بھی تھے وہ پہلے بھی ہمارا پروگرام ہوا تھا ہمیں یہودی مینون بھی تھے میں بھی تھی انڈیا سے پھر بعد میں تھوڑا لیٹ آئے تھے ویلت بھائی بھی آئے تھے ویلت خان تو ستار کے لیے تو وہ دیر میں پہنچے تھے ہم سب کا ایک ہی سٹیج پر پروگرام ہوا تھا تو پروگرام کے بعد شیمینار بھی ہوتے تھے تو مہنو ان کہنے لگے شہران رانی بہت فرینڈلی تھے وہ بہت دل کے اچھے آدمی تھے بڑے تھے وہ بھی میرے سے بہت تو کہ لیا I bow to you شہران رانی مہنو ان نے کہا میں نے کہا why do you say such thing you are such an elderly artist تو کہ لیا because you know I bow to every Indian musician whether he is small or great بات سنیے whether he is small or great because you are a conductor at the same time you are a performer you are a conductor you are a composer at the same time while you are playing performing آپ خود ہی اپنے کو کندک کر رہنے ہیں آپ خود ہی کمپوز کر رہنے ہیں اور آپ خود ہی پر فرم کر رہنے ہیں and we artists we western musicians for last so many years hundred years we are we are seeing the notation and playing the same music over and over again کہہ دیں کی بات یہ بھی بڑپن یہ بھی بڑپن کی بات بہت بڑی بات انہوں نے بیتھو میں نہیں بجایا ہے یا اپنے کمپوزر ان کا بھی کتنا نام تھا اسی پہ بجا رہے تھے ان کی کوئی کمپوزیشن نہیں تھی لیکن میں آپ کو جو آپ پوچھ رہی ہیں آج اور کل میں زمانے میں بہت بڑے دل کے لوگ کیونکی وہ لوگ سادک تھے انہوں نے سمجھا تھا دل سے سمجھتے تھے میرا نام کیسے ہوا ان سب انہیں میری پیٹ سب تپائی تعریف کری کبھی یہ نہیں کر ارے لڑکی یہ کیا ہے آپ نے بیدیش میں اور کونسی اورکسٹرہ میں بجایا تھا آئے جاتے ہیں لوگ کہتے تھے اوہو روی شنکر اس پرینگ بلکل بکڑ گیا ہے ویسٹر میں جا کے یہ ہو گیا ہو یہ غلط بات ہے روی شنکر اور علی اکبر خان انہوں نے کونسی اورکسٹرہ میں بیٹھا ہے وہ بیچ میں بیٹھ کر خالی ستار بجا ہے دکھایا تھا ان کو تو ٹی وی میں دکھایا تھا روی شنکر جیس پلینگ اس اون میوزک ستار چاہے وہ تچس کر لے لیکن کوئی ویسٹرن میوزک نہیں بجایا یہ بہت بڑی بات بجا ہی نہیں سکتے ہم لوگ کوئی بھی انڈین ساز کے اوپر ویسٹرن میوزک نہیں بجا سکتے اور نہ بجایا ہے یہ لوگوں اپنے دماغ سے ہندوستانی لوگ نکال دیں کیونکہ ان کی پدھتی ان کے سسٹم بجانے کا بالکل فرق ہے ہم سے بالکل 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 فرق ہے لیکن ان کے سازوں کو تو ہم نے ایڈوپٹ کیا ہے وہ الگ چیز ہے کیا ساز ہیں ان کے وائلن اور گیٹار گیٹار اور کلیرینٹ اور وائلا سیکسو فون سیکسو فون تو وہ اور طریقے سے بچتے ہیں دیکھیں بھی ان کا یہ لیکن میں ایک اور بتاتی ہوں بات ان سب سازوں پر ہم نے ایڈوپٹ کیا پر ہم بجا تو اپنا رہے ہم راگ راگ نہیں بجا رہے ہیں گیٹار میں بھی ترمے لگا لیے اور ہم راگ راگ نہیں بجا رہے ہیں ہم نے انڈیا لائنس کر لیے ہیں انڈیا نائس کر لیے ہیں تو اور ایک اور آپ کو بتاؤں گی بات کہ دنیا بھر کے کسی بھی انسٹرومنٹ میں ویسٹ کیوں کہیں کیوں سوائے ہندوستان کے ساز میں ترب ہے سیمپتہ ایک سٹنگز اس میں کوئی دھو رہا ہے نہیں یہ سٹڈی کی بات صحیح بات صرف ہمارے کیونکہ یہ ترب ہماری آتما ہے ہمارے سنگیت کی جو آتما ہے وہ تربیں جو ہیں آہس دیتی ہیں ہم جو اسٹرومنٹ میں رے بجا رہے ہیں سا بجا رہے ہیں گاہ بجا رہے ہیں ماں بجا رہے ہیں تیور بجا رہے ہیں شد بجا رہے ہیں کومل بجا رہے ہیں اس میں وہی تربیں اس کو آہس دے رہی ہیں آس دے رہے ہیں آس دے رہے ہیں تو یہ آتما ہے ہی نہیں وہاں پر وہاں تو دماغ سے بناوا میوزک ہے بیٹھوان نے بنایا ہے کچھ کمپوزیشن جس میں انڈینائز ہے نہیں ہو چکتا جیسے آج ہمارے سب ساز بہت سمجھنے کی بات ہے میں نے سازوں کو بہت سٹڈی کیا ہے اور ساڑھے چار سو ساز کلیکٹ کی ہیں نایاب ساز پندرمی ست چہتابی سے آج تک کے 15 سینٹری سے آج تک کے انسٹرومنٹس ہر قسم کے کلیکٹ کر کے نیشنل میوزیم جو دلی کا راکشے سنگرال ہے اس کو میں نے گفٹ کر دیئے بھیٹ کر دیئے آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کیونکہ اس بات پہ ہم بہت بعد میں آنا چاہتے تھے لیکن اب آپ نے ذکر کیا ہے تو یہ ساز جو آپ کا دل تھا آپ کی اپنی ویکتی کا دھروہر تھی آپ کی آتما تھی اس کو آپ نے ترنت دے دیا نیشنل میوزیم کو ایسا کیا سوچ کے دیا دیکھئے آتما تو میری سرود ہے جان میری سرود ہے سانس میری سرود ہے جیتی میں اسی کے بل پر ہوں ورنہ تو میں ککی مر گئی ہوتی اور کچھ نہیں ہے میرے لیکن میں بتا رہی ہوں ایسا ہوا کہ کئی دیشوں میں گئی میں بجان ہے تو مجھے بھیٹ کر دیا ساس بھیٹ کر دیا اپنے ملک کا ساس ایسے کرتے کرتے میرے پاس پانچھے ساس ہو گئے پھر کیا ہوا کہ میں جب بہت چھوٹی تھی جب میں نے آپ سے کہا تک گڑی گڑیوں سے نہیں کھیلتی تو جب میرے پتا جی مجھے میلوں میں لے جاتے ایگزیبیشن میں لے جاتے تھے تو میں کیا خریدتی تھی کھلونا ہر وہ کھلونا خریدتی تھی جس کے ہاتھ میں کوئی باجہ ہو ڈانسر ہو تو بچپن سے میں ایسے کھلونا خریدتی تھی میرے پاس آج بھی ہی وہ کھلونا رکھے ہو گئے فروم آل آور انڈیا اور دوسرے میرے شاپنر بھی ایک وائلن تھا ٹار کی طرح چوٹا سا میرے ہرچی ایسی ہوتی تھی اور میں کسی کون پارٹ نہیں کر سکتی میرے سے کچھ بھی لے لو تو میرے جیب میں جتنے پیسے لے لو لیکن میں اپنا وہ نہیں دے سکتی شاپنا تو تو میں بتا رہی ہوں کہ میں اپنے وہ نہیں کر سکتی ابھی جیسے ہی میں بڑی ہوتی جا رہی ہوں مجھے گھبرات ہوتی ہے میں مر جاؤں گی میرے سروت کا کیا وائل تو میں اپنے husband سے کہتی ہوں میری اگر خبر بنتی تو اس میں دفنا دیتے میرے ساتھ تو یہ کیا باتیں کرتی ہوں بیکار کی بات ایسے کر کے چھپ کرا دیتے وہ بھی بہت سینسٹیف ہیں اس لئے میں بہت باتیں ایسی نہیں کرتی اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ ہمارے دیش میں ہیں کچھ لوگ ایسے جو پڑھے لکھے تو ہیں کلاکار ہیں اور اپنے دماغ میں یہ چلا ہے جھوٹ کی کہانی کہ ہر ایک کوئی کہتا ہے میرے خاندان میں ہوا ایسا جو خاندانی میوزیشن ہیں وہ ہر چیز اپنی بتاتے ہیں دھوپت ہماری خاندان میں ہی چلا رہا فلانہ ساز ہماری خاندان میں پیدا ہوگا فلانہ نے تار لگایا فلانہ نے ایسا بنایا یعنی خاندان ہی خاندان چلا رہا نہ تو کتابیں پڑھتے ہیں نہ وہ ہماری ہاں کی کیفز دیکھنے جاتے ہیں جو کی ایک پروف ہے ہمیں ایک تصویر کھچوا لوں جھوٹی سکتی وہ پروف نہیں ہے آپ تصویریں دکھا دو کہ ان سے اکٹی کر کے وہ کلاکاروں کی what is the period آپ کیسے مجھے period بتائیں گے آپ نے اپنی پانچویں سردی کی کہ آپ کے پتا جی کے پتا جی کے پتا جی کون تھے کب پیدا ہوئے کسی کے پاس جنم پتری نہیں ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے آج تل گرینڈ فادر کو بھول جاتی ہیں بچے نہیں سرد کا تو اپنا اتحاس ہے میں کہتی ہوں ہر ایک کا اتحاس ہے دیکھیں میں نے کتاب لکھی ہے سرد پر divine سرد اور کیا ہوا کہ ہمارے ہندوستان میں بابا کبھی جھوٹی باتیں نہیں کرتے تھے حالکہ سب سے بزرگ ہوئی تھے سو سال کے اوپر ان کی دیت ہوئی ہے کبھی انہوں نے کلیم نہیں کرتے سرد میں نے بنایا یا میرے بزرگوں نے بنایا کبھی نہیں انہوں نے پیدا کرتے کبھی بھی جھوٹ نہیں کہتے شرن جی آپ شاید پہلی ایسی مہلہ کلاکار ہیں جن کا سارجنک روپ سے بہت بڑا ابھینندن سمار ہو دلی میں ہوا اور آپ کے گروہ نے آپ کے بارے میں جب اس سماروں میں اپنا سندیش بھیجا تو ایک سچے گروہ کیا لکھتا ہے وہ میں میرے شوتاؤں کو ذرا پڑھ کے سناؤں گا وہ لکھتے ہیں بابا علاؤدین خان صاحب آپ شرن رانی کا ابھینندن کر رہے ہیں یہ جان کر بڑی پرسندتہ ہوئی شرن رانی کے بارے میں کیا لکھوں میری اپنی بیٹی ششہ ہے برسوں سنگیت کی سادنہ کرتی رہی گورانویت ہوں کہ بیٹی شرن کا ابھینندن دلی میں ہو رہا ہے میری شب کامنا ہے کہ شرن اس پرکار سنگیت سادنہ میں رت رہے کر بھارتی سنگیت کی پتاکہ فیرائے سماروں کی سفلتہ کی شب کامنا کرتا ہوں آشیروہ تو انہوں نے تو اپنے شبدوں میں کہہ دیا کہ پتاکہ فیرائے ہیں تو پتاکہ تو فیرائے رہی ہیں آپ اور گروہ مہمہ کے بارے میں جو آپ نے بات کہی اپنے گروہ کی وہ نشچے ہی بہت بڑی بھکتی ہے آج کے یوگ میں اس طرح کی بھکتی دیکھنے کو نئی ملتی ہے بابا کے بارے میں ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسا کھن ہو جہاں پہ آپ کو ایسا لگا ہو کہ بابا کہیں آپ کے پرتی سکھاتے سمیں کٹھور ہو گئے ہو سکھاتے سمیں بابا کے بہت روپ ہوتے تھے اور کٹھور ہو جاتے تھے لیکن میرے ساتھ بہت جلدی وہ جب کٹھور بھی ہوتے تھے تو وہ مجھے نہیں ڈاٹتے تھے وہ اوروں کے اوپر اپنا دکھ میرے سے ظاہر کرنا شروع کر دیتے تھے کہ میرا جیون کٹ گیا اتنا لوگوں کو سکھاتے سکھاتے میں کچھ نہیں کر پایا راک سب غلط سلط بجانے لگ گئے آپ سے سیدھا نہیں کہتے تھے سیدھا نہیں کہتے تھے اور جب بہت کہتے رہتے تھے تو آنسوں نکلنے لگتے تھے میری گردن نیچی ہوتی تھی میں صرف ستوڑتی رہتی تھی کچھ بولتی نہیں تھی تب کبھی جب زیادہ دیر ہو جاتی تب کہتے ہیں اتنی دیر سے میں تم سے کچھ کچھ کہہ جا رہا ہوں اور تم کچھ نہیں کہتے کیا بات تو میں نے کہا بابا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا کور ہوں مجھے کچھ نہیں آتا آپ جو بھی مجھے جس قابل سمجھیں مجھے سکھائیے مجھے بتائیے مجھے کچھ نہیں آتا بس اتنا بس کہتی جب وہ بہت پیچھا پڑتے کہ تم اتنی دیر سے میں کہہ رہا ہوں تم کچھ نہیں کہتے ہیں تو صرف جھکائے میں بس اتنا ہی کہتے تھے مجھے لگتا تھا میں ایک مندر میں بیٹھ ہوں اور میرے آگے ایک ایسے سنت گروہ ہیں بابا ایک سنت کی طرح سے تھے جی اور ان کے انیک روپ تھے وہ کیول سنگی تگیہ نہیں تھے جی وہ داشنک تھے من کی بہشہ اتنی پہچانتے تھے اور گھمنٹ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی غرور جیسی چیز وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی کہے کہ میں جیسا ہوں کوئی نہیں یا میں بہت اچھا بہت جاتا ہوں یا مجھے یہ آتا ہے یہ آتا ہے یہ تو وہ برداشت کریں نہیں سکتے آپ تعجب کریں گے اچسی نبی برس کی عمر میں ایک دن اکیلے بس وہ اور میں بیٹھے تو رونے لگے آنسو نکل رہے کچھ کو دکھاوا نہیں کوئی اور نہیں اور رو رو کے کہنے لگے میرا جیون بھیرت گیا میں نے کچھ نہیں کیا مجھے کچھ آتا نہیں میرے سے بچتا ہی نہیں سکھانے میں اتنے لوگوں کو سکھانے میں میرا جیون سب چلا گیا اور آنسووں سے روتے تو میں کہتی کہ دیکھیں جس نے اتنا کام کیا دنیا میں اتنے کلاکاروں کو بنا دیا اور اتنا ساز ایک نہیں بجاتے تھے وائلن تو ایسا بجاتے تھے کہ ہمارے ہندوستان میں کوئی بجاتا ہی نہیں کچھ نے بجایا ہی نہیں ایسا وائلن ان کی ریکورڈنگ ہے آپ دیکھئے مجھے وہ اکیلے میں سنایا کرتے تھے ان کا وائلن بھی بڑا خوبصورت تھا ان کا چہرہ بنا ہوا ہے بابا کا وائلن پر یہاں پر وہ وہیں ہیں وہ سرسنگار بجاتے تھے شام کو بیٹھ کر کے جب سب کو ختم کر دے بلکہ رات کو اکیلے میں وہ بیٹھ کے سرسنگار بجاتے تھے آج تک سرسنگار کوئی بجاتا نہیں کسی کا سنا نہیں اور وہ بجاتے تھے اور آنگ سے ان کے آنسو یوں گرتے تھے وہ آلاق کا باجہ ہے آن ریکورڈنگ ان کی ہے نہیں سرسنگار کی کسی نے کسی نے ان کی وائلن کی بھی ایسی نہیں کریں میرے خیال میں میں نے نہیں یہاں کی سنی ہے لیکن میں نے تو بابا کو سامنے بیٹھ کر مہیر میں سب کو سنا تبلہ ایسا بجاتے تھے بابا بہت سات بجاتے تھے تو وائلن تو ایسا بجاتے تھے اور وائلن کا ایک قصہ آپ کو بتاتی ہوں میں تو بہت چھوٹی تھی چار پانچ سال کی جب ہلا باد میں پریاغ سنگیت سمیتی دو کانفرنسز بڑی ہوا کرتی تھی تو میں نے یہ سنا ہے یہ کہ بابا جو تھے وہ ایک دفعہ ایک دن سرود بجانے کے لیے وہ خوئے ایک دن وائلن تو وہاں ایک وائلن بھی کوئی بہت بڑے بجاتے تھے کلاکار ان کا مجھے نام نہیں پتا میں بہت چھوٹی تھی مشکل سے چار پانچ برس گئے تو وہ آیا اور انہوں نے اپنی ٹوپی بابا کے پیروں میں رکھتی اور کہا کہ اگر آپ وائلن بجائیں گے تو میرے بیچے بھوکے مر جائیں گے بابا نے کہا آت سے منس کے اوپر میں وائلن نہیں بجاؤں گا یہ تو وائلن کے پرتی جو ہے انیائے ہوا وائلن کے پرتی ہوا پر ایک انسان کے پرتی تو نہیں وہاں نہیں بجاتے لیکن وہاں انہوں نے کیونکہ وہ بھی تو کلاکار تھا وہ بھی سب جگہ بجاتے ہوں گے تو بابا نے اتنی بڑی بات کہ دی کوئی میں سمجھتی ہوں اچھا کلاکار کسی دوسرے کے لیے نہیں چھوڑے گا یہ تو حریدہ سوامی تھے جو کہتے تھے تو آپ سوچئے کہ بابا ایسے تھے اور انہوں نے اس کے بات میں نے کبھی دیکھا جب دیکھو سرودی بجا رہا ہے لیکن بابا جو سر سنگار بجاتے تھے جو وائلن بجاتے تھے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا ابھی آپ نے حریدہ جی کی بات کہی اور آپ تو بیہاری جی کے بھکت ہیں اور ندھیون میں تو آپ نے بڑا ایک ساتھیک آنند لیا ہے آپ نے اپنی انبھوٹی اور اپنے انبھا مجھے سنائے ہیں تو تھوڑا سا اس اور بھی چلیں اپن آپ کو بیہاری جی کی طرف روشان کیوں ہوگا بات ایسی تھی کہ ہم جب پیدا ہوئے ہمارا پریوار پہلے ہی سہی بیہاری جی کے مندر سے جڑا ہوا تھا اور ہمارے ہاں جب بھی شادی بیا ہوتے تھے تو بیہاری جی کی پہلے مندر میں درشن کرنے لے جاتے تھے تو ہم بچپن سے جڑتے تھے یہاں تک کی جب جنم اشمی آتی تب ہم وہاں جاتے تھے اور رات سے ہم کئی کئی دفعہ جب بھی پٹ کھلتے تھے باہر باگ کے جاتے تھے تو اس کی برابر کی دھرم شالہ میں ٹھاڑ جاتے تھے اور سوتے سوتے بچے بھی اٹھ کے جا رہے ہیں بڑے بھی جا رہے ہیں اور دوسرے زندہ دھی کاندھا ہوتا تھا تب بھی جاتے تھے یعنی بیہاری جی کے مندر کی ہر ایک چیز سے ہم جڑے ہوئے تھے ہمارا پریوار میرے خیال سے وہی ایک کارن تھا سنگیت کی طرف آپ کا روجہان ہوئا کیونکہ بیہاری جی کو لانے والے بابا حریدہ سی تھے اور انہوں نے اپنے کیلی بال میں اٹھالیس پد لکھے ہیں جو دھرپد دھمار سے پورے اچھا دیتے ہیں اور وہ ایسے ایسے دھرپد ہیں ایسے ایسے دھمار ہیں کہ اگر ان کو آج کے جتنے گائک ہیں وہ پتہ نہیں کیوں نہیں گاتے یا تو یہ ہے کہ وہ برج بھاشا میں ہیں ڈیفیکلٹ ہیں لیکن وہ سنگیت کے اگریس تھے ہمارے بابا حریدہ جی اور آپ ندیبن میں کئی بار بیٹھیں ہیں آپ کو کئی انبھو ہوئے ہیں وہ کوئی انبھو ہمیں سنائیں گے ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بھی میں وہاں بجاتی وہاں پر ندیبن میں بیٹھ کر کے تو آرڈینس میں 90% سادھو سندھوک دیتے بڑے بڑے جٹاؤں والے بڑے بڑے ایسے سادھو جن کے دیج لگتا تھا کہ یہ واقعی میں کوئی پہنچے ہوئے سادھو بہت پرانی بات 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 رہی ہیں 40's 50's تو ایسے لوگ بیٹھتے تھے اور ایک دفعے ایسا ہوا کہ وہ بھی بیٹھے تھے پاگل دار جی بھی پکھاوج بجاتے تھے بابا کی وہ بھی اسی چھتے وہ بھی بیٹھے تھے تو بجانے کے بعد اگدم وہ جو ہمار کے پندیت تھے پروہیت تھے وہ گئے اندر مندر کے اندر اور انہیں ان کا دپٹا اتار کر کے مجھے اڑھا دیا جی ایک دم انہوں نے وہ دپٹا اتار کے جو پہنا ہوگا تھا حریدہ سوامی کا وہاں پہ جو ہے انہوں نے وہ دپٹا مجھے پہنا دیا جی تو میں اتنی رومانچت ہو گئی اور مجھے ایسا لگا میں بالکل بھول گئی کہ لوگ بیٹھے ہیں کوئی ادھر بیٹھا میرے ادھر مجھے خالی وہی درسن ہو رہے اور انہوں نے مجھے پہنا دیا تو تقریباً سالوں میں نے وہاں بجایا ہے اور ایک دن کی تو میں بتاتی ہوں کہ جب میں وہاں کے پیڑ تھے چھوٹے چھوٹے اور وہ ایسے تھے کہ ہم رات کو جب وہاں سے بجا کے نکلے تو ایسا لگا کہ جیسے یہاں پہ گوپی ہیں راز کر رہی ہیں تو میں نے کہا بھی کہ ایسا لگ رہا ہے یہ سب گوپی ہیں کہ لے تم کہاں کہاں کی سوچتے ہیں بعد میں میں نے سنا کہ باستہ میں ایسا ہوتا ہے تو ایک دن کی اور بتاتی ہوں میں بہت جاتی تھی برندہ ون اور جاتی رہتی ہوں تو وہاں پر میں نے وہ جو دروازہ ہے بڑا سا پھاٹک دیا تو ہم سب دن کا وقت تھا بہت بندر اندر ہوتے ہیں تو وہاں سب کہتے ہیں اپنا چشمہ اٹھا لو ہاتھ میں کچھ کھانے کا نہیں ہو چھنا وانا بھی نہیں تو جیسے ہم اٹھنے لگے تو ایک کونے میں سرداز جو دیکھ نہیں سکتے وہ ایک ہاتھ میں دو تارہ بجا رہا ہے مجھے تو ساز بہت اٹریک کرتے ہیں ہمیشہ سے میں رک جاتی ہوں تو میں دیکھنے لگی کہ یہ دو تارہ ہے جیسی میری عادت تھا کہ یہ بھی لے لوں میں تو میں نے کہا نہیں یہ تو اس کا خود ہے یہ تو خودی دی ایسے دیکھ نہیں سکتے اپنے بجا رہے تو میں کھڑے ہو کے سنتی رہی تو جیسے ہی میں سننے کے بعد ادھر ہٹی ایک سیڑی پر پہر رکھا سامنے کیا دیکھتے ہیں ساکشات کرشن بھرگوان کھڑے گوالے کے بستر پہنے ہوئے پیر نہیں پیر نہیں لیکن اس طرح کروس مجھے دیکھ رہے اور ایسے اور میری ترمسکرہ رہے اور اوپر مور مکرہ مدستربانگ مدروں میں اور مور مکرہ یہاں پر اور میری طرف ایسے سمائل کرتے تو کتنا کشان بھنگو میں ان کی آنکھ میں دیکھتے وہ میری آنکھ اور میں ایک دم مجھے لگا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کچھ رہی ہوں مور کر کے یہ مجھے چھوڑ کے آگے چل دیئے ایک اور لڑکا تھا جو ستار بجائے کرتا ہے وہ بھی میرے ساتھ تھا تو میں نے آواز لگائی دونوں کو رکو 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 جب تک وہ مور گئے کتنا زور سے گلی میں چلا رہی ہو میں نے کہا جلدی آؤ جلدی آؤ جب وہا ہے کوئی نہیں میں نے کہا یہاں کرشن بھگوان کڑے تھے شہران جی یہی کارن ہے کہ آپ کے سرود میں وہ ساتھتوکتا ہے وہ ایک دائیوک تتو جو آتا ہے بجاتے بجاتے بجاتا جب آپ آنکھ بند کر لیتی ہیں اور ایک دم کھو جاتی ہیں تو شاید وہ بیہاری جی ہی کی کرپا ہے پھر باپس ہمیں ابھیندن گرند پر آتے ہیں بیوی کےسکر صاحب جو ہمارے پہلے بروڈکاسنگ منسٹر تھے وہ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سرود which is a very difficult instrument to master has not been generally taken up by lady artists not generally کوئی لیتا ہی نہیں تھا آگے لکھتے ہیں she is the first one to take it up and do it successfully وہ بہت زیادہ وہ کرتے تھے اور اپنے گھر میں سبائیں کرتے تھے کیسکر جی ہاں ان کو بہت شوق تھا اور گھر میں وہ سارے کلاکاروں کو جو خط کے بلاتے تھے سب گاتے بجاتے تھے آپ اس زمانے میں جو اتنا روڑی بادی ہوتا عورتوں کو آپ نے جیسے بتایا کہ آگے آنے میں خاص طور سے گانے بجانے میں تو بڑی بڑی زبردست مشکلات تھی لیکن جب آپ ایک محلہ کلاکار کے ناتے پروگرام کرنے جاتی تھی تو آپ کو کیا کیا پریشانیاں کو سامنا کرنا پڑتا تھا ایسا ہے کہ وہ عمر ایسی تھی کہ کوئی بھی ہمارے سے گھر والا کوئی خطرے یا برائیں نہیں بتاتا تھا بس یہ کہتے تھے نہیں لڑکیوں کا کام نہیں ہے نہیں لڑکیوں اب میں کہتا ہی کہ سنگیت اتنی اوچی چیز ہے عیشور کے اتنی نزدیک ہے اور اس میں کیا برا ہے میری سمجھ نہیں آتی تھی کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ عمر ایسی تھی کہ ہم دنیا کی کچھ برا بری باتیں نہیں جانتے تھے آج تو بچے بچے بھی جان رہے ہیں ٹی وی میں روز خبریں آ رہی ہیں لیکن ہمیں کچھ پتا نہیں تھا اور ہم برا مانتے ہی نہیں تھے آپ تاجب کریں گے جب میں شروع میں بجانا لگی بہت کانسوئنسز بجاتی تو لوگ پوچھتے آپ کی ٹرمز کیا ہیں تو میں لگتی میں اپنا سنگیت بیچ نہیں رہی ہے مجھے پیسہ نہیں چاہیے میں پیسے میں بیچ نہیں رہی اپنا سنگیت تو مجھے بہت پروگرام ملتے تھے تو لوگوں کو پتہ لگا کہ شرن رانی پیسہ نہیں لیتی بہت شروع بات کی بات بتا رہی ہوں تو اسی لیے انہیں اتنا پروگرام ملتے ہیں لوگوں نے جلن حسد میں آکے ایسی اڑائی باتیں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں آج کل تو بہت زیادہ ہیں تو جب اڑا دیں کہ بھئی اتنی ینگ ہیں اور ہر فیسیبل میں بجاتی ہیں جا کے تو میرے کان میں جب ہی آئی تو میرے پاس ایک دن ستارہ بیٹھی تھی وہ بھی ازدخت کی بڑی بہت ناچتی تھی کہ نہیں بھئی شرن بہن آپ بہت لیا کر اوپر ان سے لے کے مجھے دے دیا وہ حج کے مزا کیا ایسا مت کرا کرو آپ ایسا مت کرا کرو بات میں جب میرے کان میں یہ بات آئی تو کیلکٹا سے ایک پروگرام آیا بہت بڑا مجھے بہت بڑے فیسیبل کا تو ان لکھا پلیز سینڈیو ٹرمز یور پروگرام فکزوں ست ان ست ڈیٹ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا مانگو کوئی گھر میں خاندانی تو کامتا نہیں اور گھر والے کہتے تم بدنام کر رہی ہوں میں ہم تو میں کھانا نہیں کھلا سکتے روٹی نہیں کھلا سکتے بھائی لوگ ناراض ہوتے تم بدنام کر رہی ہوں میں تو مجھے اس وقت گصہ چڑھایا تھا میں نے لکھ دیا تھری تھاؤزن روپیز کون سے سن کی بات ہے اور وہاں سے جواب آیا ایکسپٹڈ اُس زمانے میں تھری تھاؤزن آج تین لاکھ ہیں بہت سے زیادہ ہی ہوگی ایک دم سے ایکسپٹڈ ہو گیا اور کوئی چھوڑتا ہی نہیں تھا اس کونفرنس میں دو بجے بجایا ہے تو بارے بجے دوسری بجے ایک رات میں دو دو کونفرنس بجاتے تھے تو پھر تو تین تین ہزار خوب کمائے تھے اور آپ تاجب کریں گے آج کا یہ جو بچن ہیں اتنے مشہور یہ وہاں نوکری کرتے تھے کلکتے میں یہ میرا پروگرام سننے آتے تھے اچھا یا ابھی بھی انہوں نے اپنی بائیگرافی میں کہ سرود انہیں بہت پسٹ ہے سرود ساتھ تو میں تو جانتی نہیں تھے میں اسے ملے تو تھے ہی نہیں تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہمیں کسی نے گائیڈ نہیں کیا کہ کتنا پیسہ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں کیونکہ خاندانی لوگ تو پیسہ روٹی کمانے کے لیے کر رہا ہیں ہریک کوئی بچہ جا رہا ہے وہ شروع سے اسی میں ہے بزنس کی طرح سے کام جیسے اور سب کرتے ہیں تو وہی مائن سیٹ ہو جاتا ہے اب تو ہم نے بہت بہت پیسہ لیا اب تو ہم بہت بہت پیسہ لیتے ہیں تو سب دیتے بھی ہیں جن کو جو دے سکتے ہیں بہت سے ارگنائزر نہیں دے سکتے ہیں غریب لوگ ہیں پیسہ نہیں ہے تو پیسہ جہاں جیسا ملتا بیسا لیتے ہیں تو لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہر ایک دفعہ میرا گوا میں پروگرام ہو رہا تھا وہاں بندوت کرتے تو وہ بھی بیٹھے تھے پروگرام میں اور بومبے کے بہت بڑے جنرلس تھے کیا نام صاحب یاد نہیں رہتا مجھے وہ بھی بیٹھے تھے بہت بڑے جنرلس تھے اب یہ حال میں ان کی دو سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ بھی تھے مجھے نہیں معلوم بجانے کے بعد میرے پاس ایک دم سے کچھ لوگ آئے کہیں آپ کو معلوم ہے ایک سیکنڈ کے لیے آپ نے بجانہ بند کر دیا بجانے 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 دونوں ہاتھ آپ کے روک گئے میں نے کہا ہوا تو میں آپ کو بتاتے ہوں مجھے ایک سیکنڈ کو ایک یہ محسوس ہوا کہ میں یہاں نہیں ہوں میں یہاں نہیں ہوں اور میرے دونوں ہاتھ روک گئے اور میں کسی اور بل میں تھی کہیں اور تھی یہ بہت پورانی بات ہے مجھے بھی اچھتا ہے پر ایسا ہوا اسے ایک سیکنڈ میں اپنے ایک سیکنڈ میں ایسا ہوا اور ابھی حال میں مطلب تین چار سال پہلے میں وہاں گئی تھی راجستان پورا ٹور کیا تھا تو میں نے وہاں پر ناد دوارہ ناد دوارہ میں نے کہا میں ایک شرس پہ بجانے جاؤں گی کہ میں ناد دوارہ میں مندر کے کرشن بھگوان کے سامنے بجانا چاہتے ہیں انہوں نے وہاں سے کہلوایا کہ آپ چار بجے صبح آئیے جب کوئی آتا نہیں ہے اور جب سو کر اٹھتے ہیں بھگوان تب ہم ان کا شنگار کرتے ہیں اس وقت آپ بجاتے جائیے کوئی نہیں ہوگا میں ان کے میں ایسے ٹائم آنا چاہتے ہوں جب کوئی نہ ہو کیول میں ان کے لئے بجانا چاہتے ہیں تو میں ہم ہاں پر پہنچ گئی صبح صبح بھور اور میرے ساتھ میرے ایکمپنیز تھے ایک دو سٹوڈنٹس تھے تو ان کی رضائی اتاری انہوں نے بالکل ان کے چڑھنوں میں ایسے بیٹھے اور رضائی وہ اڑھا کے رضائی اتاری پھر ان کے پھر میری آنکھ بند ہو گئی میرے اسے دیکھا نہیں جا رہا تھا میرا رونا چھوڑیا مجھے لگا ہے میرے کو تو بجانا نہیں آتا میں کیا بجاؤں میرے تو ہاتھ نہیں چل رہا دماغ نہیں کام کر رہا وہ جگہ ایسی ہے وہ جگہ ایسی ہے کہ میں بات کرتے میں میرے آتھ ہوا رہا ہے تو وہ میں نے آگ بند بند کر لی میں نے دیکھا ہی نہیں کہ اسے شنگار ہو رہا ہے سامنے ہو رہا ہے بس میں اپنا ہاتھ چلا رہی کہ جو بھی بیٹھا ہے وہ کیا کر رہی ہیں تو میں نے صبح کا بھور کر آگ بجایا تھوڑی سی دیر پھر پھٹنے لگی پھر وہ کہنے لگے دم سے دوسرے پندیت آئے کہ لے آپ نے یہاں تو بجا دیا اب آپ ادھر چلیے لڈو گوپال کے لیے بجانے تو میں نے کہا چلیے چلیے میں جو تو لڈو گوپال سے بہت پیار ہے تو وہ ہندو لے میں چھوٹے 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 لڈو گوپال بیٹھے ہوئے کہ لے ان کا بھی شنگھار ہو گیا آپ چلیے تو میں وہاں بیٹھ گئی میں نے کہا میں لڈو گوپال کے لیے کیا بجانے تو بابا چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بندش بجاتے تھے اور ایسے کر کے ایسے سے کر کے سناتے تھے بچوں کو گا کر کے تو بچہ ناچنے لگے بچے کو کھیل لگے تو میں نے وہ بندش بجائی ان کے سامنے تو بڑا آنندہ رہا بس پھر وہ ایک دم کیلے دروازے پہ بھیر آنی شروع ہو گئی ہے آپ کو دوسرے دروازے سے نکال دیتے ہیں سب میرے سازواز لے کر کے بہت سارا پرشار دیا انہوں نے ہم آج آگئے ہیں تو میں نے جگنات پوری میں اور وہ بھالا جی سب جگہ بجائے ہیں مندروں میں یہ تو ہوئے مندروں کے انہباب یہ تو بڑے اچھے انہباب ہیں ساتھک انہباب ہیں کچھ کڑوے انہباب بھی ہوں گے کہ آپ کیسی جگہ گئے وہاں کا رہنے کا انزام کیسا ہوا کھانے کا انزام کیسا ہوا بہت جگہ ہوا پہلے تو ہوتے ہی نہیں اچھا انزام میں آپ کو بتاتی اٹاوہ بہت میں یوں تھی میں اور ڈی بی پلوسکر ہم دونوں کا پروگرام تھا اور کشن مہراج اور انوکھے لال جی تبلے پہ آئے وے تھی اور بھی آرٹسٹوں کے پر مجھے اپنی اور اور ڈی بی پلوسکر کی یاد ہے کیونکہ ہمیں ایک ہی گھر میں ٹھہرے نہایت گندہ شہر تھا اور گلییں بہت گندی نالییں بچے بیٹھے بہت گند تو ہم دونوں وہاں پر ٹھہرے اور ڈی بی پلوسکر بہت ہی سیدھی آدمی تھی بہت شریف آدمی تھے تو جب میرا آئیٹم آیا تو ہاں سٹیڈیم کی طرح بینچز تھے ہزاروں کی بھیڑ بیٹھ ہوئی تو جب میرا آئیٹم آیا تو انوخیلال جی کو تبلہ بجانا تھا انوخیلال جیسے تو ٹھیکا کوئی نا دن دن بجاتا ہی نہیں تھا اب آواز لگ رہی ہے انوخیلال جی جہاں بھی آجائے انوخیلال جی جہاں بھی وہ کسی کونے میں اپنا سونی نہیں رہے تب کشن مہاراج کو بلا کر لائے تو وہ لوگ شور مچانے لگ جتی دیر رانو کے لال جی شور مچانے لگ گئے تو کشن مہاراج بندوخ لے کر آئے اور آکر اپنی بندوخ ہے چکڑی ایک نے بھی آواز نکالی بندوخ داگ دوں آپ پتہ نہیں نے ایسے رکھ لی سامنے جناب پینٹر آف سائلن ایسے سب نے بیٹھ سنا کلاکار ایسا بھی کرتے ہاں میں پہلی دفر دیکھا اب وہ ہے بھی ایسے مزاز ایک دا وہ تی تی لک بہت بڑا لگاتے تو ایک دفر تی لگ 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 بات لگ 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 بنا سارے یوپی ٹاؤنس سارے سارے پنجاب جلندر سب جگہ بجایا سب سے زیادہ مزہ آپ کو کہاں سب سے زیادہ مزہ جو مجھے آتا تھا کلکتہ was the best second best جلندر second best اس کے مقابلی اکتھ ہوتا تھا چوبیس گھنٹہ چوبیس گھنٹہ چوبیس گھنٹہ نون سٹاپ ہوتا تھا نہ صبح ہوتی تھی نہ دوپیر ہوتی تھی نہ رات ہوتی تھی کچھ نہیں وہاں بڑے بڑے انگیٹھ ہی رکھ دے دے آتے تھے انگیٹھ ہیں اور کمبل لے لکھے چوبیس دیسمبر کی کراکے کی سردی میں کوئی کلاکار ایسا نہیں تھا جو نہیں ہوتا ہو زمانے کا اور تین تین دفعہ گانا بجانا تین تین رات صبح یا دوپیر یا رات تین دفعہ گانا بجانا ہوتا تھا سب پھٹتے رہتے تھے اور پاکستان چلے گئے تھے وہ بھی آتے تھے دونوں بھائی سلامت نزا کرتے تو یہاں کہ تو ہوتی ہی تھے سب بھی ہم سن جو شی پھٹتے رہتے کم بھائی ہٹتے نہیں تھے کھانے کھانے نہیں جاتے تھے وہیں پہ کچھ مل جاتا کھالی تے وہیں کم بھائی سو رہا ہے جی سو بھی رہے کیونکہ چوبیس گھنٹے کیسے سنے گا آدمی وہاں پہ رکتا ہی نہیں تھا ایسے ہی پٹنا میں پہلے ایسے ہوتا تھا چوبیس گھنٹے پہ وہ تو چلتا تھا تین چار دن جل اندر کا اور آپ یہ دیکھے پٹنے میں تو کی ہوتے تھے یعنی پٹنے میں چورہائے پر جیسے آپ بیچ سپاہی کھڑاتا ہے چاندنی چوک کشمی جی بیچ سپاہی کو ہٹا دی وہ سٹیج وہ پہ سٹیج پانچ بجے سے بند پانچ سے بھی پہلے سے بند کوئی سواری نہیں چل سکتی تھی سب پیدل اور ٹرک والے صبح سے کھڑی کر دیتے تھے اس پہ کھڑے ہو جاتے تھے کوئی کرسی نہیں ہوتی تھی کھوئی بی آئی پی لیے بس اور سٹیج پر بیٹھ کے رات باہر گانا بجانا ہوتا تھا صبح کے سات بجے تک بجائے ہے دھائی بجے سے آئے نہ رو کر کے کیونکہ نیند آ رہی ہوتی تین بجے بجانے چار بجے اور لوگ ہٹ کے نہیں دے رہا نہیں اٹھتے سائیکل رکشہ سے والے سے لے کے غریب آدمی امیر آدمی ہر طرح آدمی پڑھا لکھا سارے لوگ ساری راہ سنتے کوئی بیزت نہیں کرتا تھا کوئی چلاتا نہیں تھا سب کھوتے تھے کلکتے لوگ ہیں بڑا بھائی سنگیت سب سنتے آپ تاجب کریں گے اتنا پریم سنگیت کا نہیں دیکھا جواب نہیں پٹنا جلندر میں کلکتے میں یہ تین ٹاپ کے ہوتے تھے پہلے ایک زمانے میں اللہ بھائی سنگیت سنگیت بڑا اور باقی وہاں پہ بڑے کلکتے بھی ہوتے تھے اور انٹیلیکٹ سنگیت بہت تھے اللہ بہت میں پڑے لکھے بہت تھی سادگی بہت تھی اور وہاں پر گنگا تو کر تو کوئی حساب ہی نہیں چہار جی آپ نے اتنے پروگرامز کیے اتنا آپ کا کنٹیبوشن ہے تو سممان بھی آپ کو ڈھیروں ملے ہیں بہت زیادہ تو کچھ سممانوں کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں دیکھیں سممان سب سے بڑا ہوتا ہے جہاں جو اپنی آوڈینس ہوتی ہے وہ آپ کا سنگیت پسند کرے سب سے بڑا سممان یہ ہوتا ہے سرو پر کیونکہ ہم لوگ جیتے ہی ان کی وجہ سے ہماری کلا پنپتی ہماری سننے والوں کی وجہ سے لیکن اتفاق سے بچپن سے مجھے ہر جگہ جب پرائز ملتا تھا فرس ملتا تھا بچپن سے بڑے ہوتا جب ٹی بی سکولر بھی ہوا تو آل اوہر انڈیا سے مجھے سیلک کیا تھا اور سمجھ لیجی بنا رس گئی تمہا ہونر ہوا رائے کرشندار تھے وہ اس کے ہیٹ تھے کلا بھون کے سنگیت کے بیہت گیانی پینٹنگ کے بیہت گیانی آرٹ کے انہوں ہی نے سب کچھ بنایا تھا تو انہوں نے پروگرام کیا تھا اس میں مہدیوی برما مجھے بلایا تھا مہدیوی برما بڑی اونچی قویت تھی تو سٹیج پر ہم سب بیٹھے ہوئے تھے میں بجا بھی تھا وہاں انہوں نے مجھے سممان دیا بنا رس کا وہ بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے اور اہلہاباد سے بھی مجھے ملا ہر ایک شہر سے کلکتے سے ملے کتنے ہی سممان مجھے ہر شہر سے ملے بہار ویدیش سے ملے ہوئے ہیں ڈاکٹرٹ ملی ہوئی ہے اور اپنے دیش میں ساہیت پریشت کی سیونٹی میں کئی طرح اور بھی ملے میں تو بھول گئی میرے پاس ایک لیسٹ ہے بہت بڑی تو بہت سارے ملے ہیں اور بہت سے نہیں بھی ملے ہیں جو آج کے سب کوئی سوچتا ہے کہ ان کو نہیں دینا ہے کیونکہ یہ ایک ہی خاندانی نہیں ہے اب یہ نیا قصہ شروع ہوا ہے آرٹس ایسا پھیلاتے جاتے ہیں کہ انہوں نے مہیر میں جا گئی نہیں بابا کے پاس کتاب بھی لگ دی اس میں بھی یہ لگ دیا تو آج کل جھوٹ کا اتنا زبر اگر بابا زندہ ہوتے تو انہیں بہت دکھ ہوتا اور ان کو بہت پیٹ تے بھی اپنے چھڑی سے دو میں بتاتی ہوں کہ آج جو زمانہ آگیا ہے وہ اس خسم کا آگیا ہے خوش ہمارے جو بڑے لوگ ہیں وہ تو نہ تو سمجھتے نہ انہیں فرصت سب اپنے اپنی گذیوں پر بیٹھے ہیں بڑے بڑے لوگ جو ان پہ پہنچ جاتا ہے جو سفارش پہنچ جاتی ہے جو ان کے چڑھنوں میں بیٹھ جاتا ہے کچھ اور بھی پہنچ جاتا ہے ایسے کام ہو رہے ہیں آج کل میڈیا ہے آتی ہی ہمارے پر کتنی جرنیلسٹ میڈیا کام بھی بہت اچھا کر رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ کہ میڈیا میں سنگیت کو سمجھ نیوالے نہیں جو بتا دیتے میرے پاس بھی آتے ہیں تو کہتے ہم تو کچھ جانتے نہیں وہ اچھے کل 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 نام نہیں جانتے ہم تو کچھ نہیں جانتے آپ بنا دیجئے آپ ہی جواب دی دی یہ میڈیا کی بات چل رہی ہے اور آپ اس بات سے مجھ سے سہمت ہوں گی آکاشوانی ایک ایسی سنستہ ہے جس نے شاسری سنگیت کو سنجوکے رکھا ہے شاسری سنگیت کو پلیٹ فرم دیا اور ہمارے جتنے شاسری سنگیت کے کلاکار ہیں ان کو گھر گھر پہنچ آیا تو آکاشوانی سے سمبندیت آپ کے کیا ویچار ہے اس سمیں کیا تھے اور آج کیا میرے ہمیشہ سے آکاشوانی کے لیے ویچار یہ ہے کہ آکاشوانی کی وجہ سے کتنے کلاکار بن گئے کتنے کلاکار زندہ رہے اور جگہ جگہ پہنچائے گئے سنگیت سمیلن کے ماد دھم سے پہلے تو چین بوکنگ بھی ہوتی تھی ایک جمانے میں آکاشوانی سے چین بوکنگ بھی ہوتی تھی اور ایک ریڈیو خالی ریڈیو ایسا ماد تھا آج سنی بڑسوں سے 75 سال سے اوپر ہو گئے ریڈیو ماد تھا جس میں آپ شاستی سنگیت بھی سن سکتے ہیں ٹاکس بھی سن سکتے آج ریڈیو نے اتنی ترقی کری میرے سب پوچھئے میرے بہت لوگ شکایت کرتے ہیں فون کی کہ دیکھیں کیا ہو ریڈیو کی حالت گر گئی ہے بس ریکارڈنگ بجرین یہ ریکارڈنگ تو اچھی بجاتے نا آرکائیو سے نکال کے بجاتے لیکن دیکھیں سنگیت کا پرچار جتنا ریڈیو نے کیا کسی نے نہیں کیا اور ریڈیو سے جڑے ہوئے سارے لوگ بچپن سے بھٹے ہو گئے بجاتے بجاتے گاتے گاتے تو ریڈیو سے کا تو کانٹریبیوشن آج اور بڑھ گیا ہے سنگیت کا پرچار کرتے ہی ہیں اب ان کے جو پروگرام میں آپ پروگرام کر رہے ہیں اور کتنی ہیلپفول کر رہے ہیں کہ جیسے اسٹریوں کے اندر اتنی نولیج دیتے ہیں اور اتنی ڈاکٹریٹ یعنی بیماری کوئی غریب لوگ نہیں جا سکتے انہیں سمجھ نہیں ہیں ان کو کتنا وہ اس کی سمجھ پیدا کر رہے ہیں ان کا اتصا بڑھا رہا کر رہے ہیں تو وہی نہیں گام میں کیا ہو رہا ہے گام میں کیا کرنا چاہیے آپ شکشہ کر لیجیے صحت کے لیے کیا کرنا اور دنیا کی دیتے خیر خبر تو میں کہتی ہوں سارے پروگرام اتنے بڑی کر دی ہیں میں ریڈیو کی بہت زیادہ پریشن سکھوں